بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگ کے جنہیں دلی سکون نہ ہو بیچینی ہو رہی ہو گبرہت ہو رہی ہو اور کاروبار چل رہا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے بیچین ہے اور یا پھر گریلیوں لڑائی جگلیں ہیں تو ایسے لوگ کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ فرائض کو صحیح طور پر ادا کرے اور وقت کے اندر ادا کرے جسے نماز کو نماز اپنے وقت کے اندر ادا کریں اسی طریقے سے روزوں کا احتمام کریں اور زکاة کا احتمام کریں زکاة کی ادایگی جو صحیح مسرف ہے علماء اکرام سے پوچھا جائے اور زکاة کی ادایگی کی جائے ان سب کے بعد ایسے لوگ کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ دروش شریف اور استغفار کی کسرت کریں جتنا زیادہ ہو سا کہ دروش شریف پڑھیں کیونکہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ دروش بیجے گا تو اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا تو ایک مرتبہ سے دس رحمتیں نازل ہوئی دو مرتبہ پڑھیں گے تو بیس ہوگی اگر آپ سو مرتبہ پڑھیں گے تو ہزار رحمتیں ہوگی اگر ہزار مرتبہ پڑھیں گے تو دس ہزار تو اس طرح بات کہاں تک چلی جاتی ہے آپ خود اندازہ لگائیں تو دروش شریف کسرت سے پڑھے کسرت سے پڑھے اسی طریقے سے کسرت سے استغفار کرتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زبی واتوبی لے تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے آپ کو دلی سکون ہوگا دروش شریف پڑھنے سے آپ کے گریبیوں لڑائے جگلے جو وہ ختم ہو جائیں گے آپ کا کاروبار اگر نہیں چل رہا تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اور اگر کاروبار چل رہا ہے لیکن آمدن کا آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے تو وہ پریشانیے بھی انشاءاللہ والعزیز دروش شریف اور استغفر کی برکت سے دور ہو جائیں گی